بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں کا امید کرتے ہوں آپ سب پیاریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام فیڈیو بارس میں آپ کو ہونے سکے اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں ابھی تو اس عمل کو سٹوک کریں ٹھیک ہے اور جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں آپ وہ عمل شروع کریں کیونکہ آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی وہ رمضان کے چاند کا عمل ہے ہر روز رمضان کا دیکھیں پہلے دن رمضان کا چاند جو ہے وہ نظر نہیں آتا دوسرے دن بینے نظر آتا تیسرے دن کا یہ وظیفہ ہے رمضان کا چاند اور بہت اہم وظیفہ مختصر سا ہے اور بے بہا قیمتی اور تیز بہا عمل ہے ایک بات یاد رکھیں وظیفہ عمل آپ کو میں سمجھانے کے لئے وظیفہ کہتی ہوں لیکن یہ عملیات کی ایک قسم ہے اسم آزم کا بہت زبردستی وظیفات میں آپ کو بتاؤں گی لا الہ الا انتہ سبحانہ کے انی کنٹو میلہ سالمین ایک پانی کا بول لیں پانی کا بول لے کے آپ اس کو پاس رکھ لیں ٹھیک ہے آپ پاس رکھ کے آپ نے اس کے پر پڑھائی کرنی ہے لا الہ الا انتہ سبحانہ کے انی کنٹو میلہ سالمین پڑھائی ساتھ سو چیاسی مرتبہ اول آخر گیارہ مرتبہ دروشیف آپ نے بڑے رام سے بیٹھ جانے بات نہیں کسی سے کرنی پاس نمک رکھ لینا ہے اگر آپ کا موہ خوشک ہوتا ہے تو تھوڑا سا نمک آپ لے سکتے ہیں پانی نہیں پی سکتے کوئی گوشت اغیران آپ نے کھایا ہو اگر کھایا ہے تو افتاری میں کھایا ہو سہری میں مرتبہ بھی استعمال نہ کریں اگر گوشت بنا بھی ہے تو وہ بھی نہ استعمال کریں ٹھیک ہے صرف گوشت کا تھوڑا سا پرحیز کریں تو اسم آزم بہت بلند بہت عالی تو آپ نے پانی کا ایک بول لے لینا ہے اب اس پانی کے بول کے اوپر آپ نے پڑھائی کرنا ہے بوٹل بھی لے سکتے ہیں کوئی آپ پانی کی آپ بوٹل کا استعمال کر سکتے ہیں گلاس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن زیادہ پانی کی ضرورت ہے تو ایک چھوٹا سا بول لیں آپ پانی کے اندر ایسا مطلب کہ آپ کا یہ ہوگیا آپ کا چہرہ اس کے اندر ہلکا سا نظر آ رہا ہو یا پھر آپ ایسا کریں کہ کسی کھولی جگہ پہ جیسے چھت پر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اپنے گھر کی یہ تو کمرے میں ہلکی سی لائٹ آن کر کے تو پھر یہ عمل کریں پانی کے اندر آپ کو محسوس ہوگیا آپ کا چہرہ آپ کو نظر آ رہا ہے اگر نہیں بھی نظر آ رہا لیکن پانی کے اندر کوئی ایسا ٹھہرا ہو کہ وہ ہل نہ رہا ہو بس اس چیز کا خیال تک آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے اللہ اللہ حیلہ انتہ سبحانہ کے نیکن دو میرے سالے میں آپ نے پڑھ پڑھ کے آپ کے دل میں جو ایک ایک عمل لیں مطلب کہ آپ کی جو خواہش ہے آپ ایک لیں نہ کہ دو تین اکٹھی کر رہے ہیں پہلے ایک خواہش کو پورا کروائیں چیز ہے یہ آپ کو حیران رہ جائیں گے کہ صبح کے ٹائم آگے گا جب آپ اٹھیں گے سوکے سیری وغیرہ کھا کے نماز وغیرہ عبارت کر کے یقین مانے آپ کا کام ہو جائے گا رزک کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں اولاد کے حصول کیلئے بھی کر سکتے ہیں شادی اور جو ہے جن لوگوں کی اپنی پسند کی شادی کیا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی شریعت کا خیال رکھ کے وہ اللہ کی رضا کے لیے بتلگ کے کسی اچھی جگہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری شادی ہو جائے وہ بھی کر سکتے ہیں مشتوں کی بلندش کے لیے بھی کر سکتے ہیں کوئی بیمار ہے تو وہ پانی اس کو پلا دیں آپ اس کے لیے ایک دن کے اندر اس کو واضح فرق اور تین دن کے اندر اس کے ساری بیماری ختم ہو جائے گی اگر شادی اور جارہ کا کوئی مسئلہ ہے پانی گھر میں رکھیں روز اپنے گھر میں اس پانی کے چھٹے برایا لگائیں اگر کسی کو پیارے کو بلانا چاہتے ہیں یا وہ دور ہے تو اس کے لیے بھی یہ مل کر سکتے ہیں صرف رمضان کا یہ وظیفہ ہے رمضان کا جو چاند ہے وہ مطلب کہ آپ نے ایک دفعہ دیکھا ہوئی چاہے وہ تحجد کے ٹائم آپ دیکھیں اٹھ کے یا بارہ بجے آپ دیکھیں لیکن چاند کا دیکھنا ضروری ہے پھر یہ مل کرنا ہے پانی کو آپ نے جب آپ پوری دفعہ اس میں آزم پڑھ لیں گے پھر آپ نے آخر میں پانی کو اتنا چمچ لے لیجئے بے شک اپنے ہاتھ کی انگلی بھی لے سکتے ہیں چمچ بھی لے سکتے ہیں یہ پینسل کی بیک بھی لے سکتے ہیں بس پانی کو آپ نے اتنی زور سے ہلانا ہے اتنی اتصور ملا کے جس مقصد کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں بس اللہ سے بات کریں اللہ تعالیٰ کو حاضرہ سے سمجھیں کہ اللہ پاک آپ کے پاس ہی ہے اور کہیں یا اللہ یہ فریاد پوری ہو جائے آپ یقین مانیں آپ کی بہن اس بات کی گرنٹی دیتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے کلام میں خود تاکر ہے آپ یہ وظیفہ کریں آپ کا یہ ایک دن کا عمل ہے آپ کی صبح بھی نہیں ہو گئی اور آپ کا جو اللہ پاک کے دل سے رشمت اور فرکتیں اور عمل پورا ہو جائے ایک لفظ نہ کم ایک لفظ نہ زیادہ زیادہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں کم نہیں ہونا چاہیے مقدار کم نہیں ہو ساتھ سو چیاسی مرتبہ بس اللہ کی مقدار ہے تو اسی سے کم زیادہ نہیں ہونا چاہیے روز کر سکتے ہیں اگر ایک خواہش پوری ہو جائے تو روز کر سکتے ہیں دوسری خواہش کے لئے کر سکتے ہیں تیسری خواہش رمضان کے تیس روزے تو یہ خواہش ضرور پوری کریں یہ بہت عالی وظیفہ ہے آپ کو آج تک کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا اس نیازم کا وظیفہ تو اللہ سے مدد مانگے نہ کہ لوگوں سے ہاتھ پینائیں اللہ پاک سے فرمایا ہے اللہ پاک سے دعا کیا کریں گے یا اللہ پاک اپنا محتاج کریں کسی کا محتاج نہ کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے دعاوں میں یہاں رکھے اللہ پاک ہمیشہ آپ کو اپنے دائم رکھے اپنی اس مہن کے اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے اس دخارے کی ضرورت ہے رحمت اور برکتوں کی ضرورت ہے تو مجھ سے دعا کے لئے ہم اپنے مدرسے میں دعا کرواتے ہیں تو آپ اپنا نام رکھوا سکتے ہیں مدرسہ آئیشہ تلیل بنات مدرسہ فاطمہ تو زہرہ لیل بنات ہمارے دو مدارس ہیں جو ماشاء اللہ اس پر بچی ہیں جو ہیں رہشی بچی بڑھتی ہیں تو ان سے دعا وغیرہ کروائی جاتی ہے آپ کے لئے تو آپ بھی ضرور اس دعا خیر میں حصہ لیں